وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی ازان سے پیدا ناظرین سلام علیکم میں مولانا زفر الحسن جلال پوری سہر انڈیا سیونٹی ٹو ڈیلی سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم جناب سلمان فارسی کے مختصر حالات لے کر حاضر ہیں کیونکہ ان کی وفات کی تاریخ ہے تیرا سفر المظفر سلمان فارسی کے جن کا رتبہ عالم اسلام میں بہت بلند ہے اور یہ رتبہ خود رسول اسلام نے ان کو دیا اور یہ کہا کہ سلمان منہ اہل البیت سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی پوری زندگی اور پوری لائف میں باقیدہ کیا معرفت فاطمہ، معرفت مولا کائنات، معرفت امام حسن، معرفت امام حسین اور ولایت علی ابن ابی طالب میں شرشار رہتے تھے اللہ میں اقمال نے فرمایا تھا کہ جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہنشاہی تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی غلامی میں بھی شہنشاہوں کا ردبہ رکھتے تھے شہنشاہوں کا مرتبہ رکھتے تھے بڑی عمر دراز ماشاءاللہ آپ رہے اور اس عمر درازی میں ایک مرتبہ آپ خجوریں کھا رہے تھے مولا کائنات بھی خجوریں کھا رہے تھے لیکن مولا نے اپنی خجوروں کی گھٹلی کو جناب سلمان فارسی کی طرف پھینکا تو سلمان فارسی نے آکے رسول سے کہا کہ یہ بچہ آج مجھ سے مذاق کر رہا تھا مولا کائنات گئے اور انہوں نے فرمایا کہ سلمان ایک بات بتاؤ کہ تم دشتِ ارزن میں ایک بار پھولوں کو چن رہے تھے اور اس کی مالا اور اس کی گلدستہ بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا ایک بار اور یہ میری جوانی کے زمانے کا واقعہ ہے کہا پھر تم پر ایک شیر نے حملہ کیا کہا یہ بھی ہے کہ ایک شیر نے مجھ پر حملہ کیا تھا کہا پھر تم نے ایلیا لفظ استعمال کر کے کسی کو گلائیا تھا کہا یہ بھی درست ہے کہا کوئی آیا تھا کہا ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آیا تھا اور جیسے ہی وہ قریب آیا تو وہ شیر بجائے میری طرف کے اس آنے والے کے رکاب میں اپنا موں ملنے لگا تو کہا بتاؤ اس شیر سے وہ بچانے والا کون تھا کہا کچھ میں نہیں جانتا کون تھا ہاں بتا چونکہ اس نے میری جان بچائی تھی تو میرے ہاتھوں میں پھول چنچن کے میں نے گلدستہ بنایا تھا وہ تھا تو میں نے اس کو گفت دیا تھا اس کو تحفہ دیا تھا کہ تم نے میری جان بچائی ہے فکمت واہ فوراں مولا کائنات نے کہا کہ کیا تم وہ گلدستہ دیکھنا چاہتے ہو فوراں آپ نے پیچھے کبا کے نیچے سے اس گلدستے کو نکالا اور سلمان کی خدمت پر پیش کیا کہ سلمان دیکھو یہ گلدستہ وہی ہے تو فوراں نے کہا کہ ہاں یہ گلدستہ وہی ہے تو کہا تمہیں بچانے والا شیر سے شیر خدا علی ابن عبی طالب تھا میں نے تمہیں بچایا تھا تو سلمان فارسی کی معرفت کا عالم بہت بڑا ہے اور وہ ہر مقام پر ہم قدم رہے یعنی رسول خدا کی خدمت میں ہر وقت رہا کرتے تھے شہزادی کے دروازے پر بیٹھ کر کے وہ عرفان حاصل کرتے تھے مولا کائنات کے ساتھ چنانچہ جنگ خیبر میں چالیس میں دن جب نبی نے علی کو آواز دی ناد علی المظہر الاجائب کر کے تو صبح کو جب مدینہ سے خیبر کی سم تین سوار تھے اور گرد جب ہٹی تو لوگوں نے دیکھا تو دہینی طرف سلمان تھے بائین طرف عبوزر تھے اور بیچ میں مولا کائنات کی ذات تھی یعنی دہینی طرف دس درجے کا ایمان اور بائین طرف نو درجے کا ایمان اور بیچ میں کل ایمان کی ذات گرامی تھی اس کے ساتھ ساتھ جنگ خندق میں رسول نے کہا تھا کہ جو بھی علی کی فتح کی خبر لائے گا ہم وہ جو مانگے گا اس کو دیں گے سب لوگ پہاڑوں پر درختوں پر بلندیوں پر چلے گئے کہ لائیے رسول نے فرمایا ہے کہ جو مانگے گا تو ہم تو آج فتح کی خبر سنا کر جنت لے لیں گے تو سلمان کہیں نہیں گئے بلکہ رسول اسلام کے سامنے بیٹھے رہے اور جیسے ہی مولا علی نے عمر بن عبدوت کو جنگ خندق میں قتل کیا فورا نبی کے ہوتھوں پہ مسکراہٹ آئی اور سلمان نے فورا کہا یا رسول اللہ مبارک ہو علی فتح یاب ہو گئے اور ادھر لوگ جو بلندیوں پہ تھے درختوں پہ تھے پہاڑیوں پہ تھے وہ درڑے درڑے آئے اور ان کا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہوئی کامیاب ہو گئے تو رسول نے فرمایا یہ خبر تو مجھے سلمان یہیں بیٹھے بیٹھے دے گئے کہا سلمان تم نے کیسے جانا کہا میں رسول کے چہرے کو دیکھ رہا تھا رسول کی مسکراہٹ ہی فتح علی کی تحریر تھی اس تحریر کو میں نے پڑھا اور پھر مولا اکانات آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا سلمان تم سے ایک وعدہ کچھ کیا ہے رسول نے کہا تو کہا کچھ مانگو کہا میں کیا مانگوں آپ کا خدمت گذار ہوں مجھے جنت تو مل ہی چکی ہے کہا نہیں ان سے کہو کہ شبِ حجرت میں جو ستر ہزار باتیں ہوئی تھیں ان ستر ہزار باتوں میں سے جو پہلی بات ہے وہ بتا دیں تو فوراں ہی سلمان آئے اور رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کا وعدہ ہے مجھے وہ چیز دیجئے کہا بتاؤ کیا کہا آپ بتائیے کہ شبِ مراج جو رسول سے باتیں جو خدا سے باتیں ہوئی تھیں ستر ہزار باتوں میں ان میں پہلی بات کیا ہے تو رسول نے کہا اب ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو آپ چاہیں گے وہ دیں گے تو رسول نے فوراں فرمایا اور یہ شرط لگائے کہ سلمان صرف تم اس کو اپنے دلوں میں رکھنا سلمان کو فوراں فرمایا کہ لَوِي شْتَمَنْ نَاسُ عَلَىٰهُ بِعَلِي مَا خَلَقَ اللَّهُ نَعْرَا اگر ساری دنیا علی کی محبت پر یقجہ ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا یہ پہلی گفتگو تھی اور اس گفتگو میں ظاہر ہے کہ سلمان اتنی بڑی خبر اتنا بڑا وزن لیے ہوئے لیکن رسول نے فرمایا کسی سے مت کہنا وہ آئے اور مدینہ کے باہر کوئے میں انہوں نے فوراں کہا کوئے سن اور یہ دیکھ میرے مولا علی کی سب سے بڑی خبر ہے اور اسی کوئے میں مو ڈال کر کے وہ کہنے لگے زبان سے ان کے لعب دہن گرہ اور اس کوئے میں ایک پیپل کا پیڑ تھا ان پتوں پر جا کر کہ یہ حدیث تحریر ہو گئی اور جب خزاں کا موسم آیا تو وہ پتے ہواوں کے دوش پر چل کر مدینہ کی گلیوں میں اس حدیث کو لے کر کے آئے کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت پر اگجا ہو جائے تو اللہ جہانم کو پیدا ہی نہیں کرتا تو گویا گلی گلی چمن چمن کلی کلی علی علی ہو گیا تو یہ ہیں عاشقان رسول عاشقان اہل بید کہ جن پر ہم سب کی جانے نسار ہوں اور ہم سلام کرتے ہیں حضرات بس آج اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سہر انڈیا سیونٹی ٹو ڈیلی چینل کو اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی ازان سے پیدا